بڑی خبر صاحب کو روبرو کروا دیں کچھ ہی دیر میں نکہت کو ریمانڈ پر لینے والی ہے پولیس چطرکوٹ جیل سے نکہت کو ریمانڈ پر پولیس لے گی لکنو اینٹی کرپشن کاؤٹ نے پولیس کو دی ہے تین دن کے ریمانڈ نکہت کا ڈرائیور نیاز بھی پانچ دن تک پولیس کسٹڈی میں ہی رہے گا پولیس پانچ دن نیاز سے بھی پوچھتاچ کرے گی کئی اہم مددوں پر دونوں سے پولیس ٹیم پوچھتاچ کرے گی آپ کو بتا دے کہ نکہت کو غیر قانونی طریقے سے جیل میں عباس سے ملاقات کرنے کو لے کر گرفتار کیا گیا چطرکوٹ جیل میں بند ابھی نکہت ہے تو بھئی عباس انساری کا سکنج کی پچلانہ جیل میں اس وقت بند ہے کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے نکہت کو سپیشل کارٹ میں پیش کیا گیا تھا ویڈایت عباس انساری اور اس کی پتنی نکہت انساری کی چطرکوٹ میں ملنکانڈ کے بھانڈا فورڈ ہونے اور حراست میں پکڑ آنے کے بعد کل لکھنو کی اسپیشل کورٹ نے عباس انساری کی پتنی نکہت انساری اور اس کے ڈرائیور نیاز کو پولیس ریمانڈ میں دینے کی اجازت دی ہے جس کے بعد اب سے کچھ ہی دیر میں چطرکوٹ کی رگولی جیل میں اس ماملے کے بیویچک اور چھترہ ادھکاری نگر محیلہ فورڈ کے ساتھ پہنچیں گے اور دونوں کو اپنی حراست ملیں گے جس کے بعد پولیس لائن میں دونوں کے ساتھ پوچھتانچ کی جائے گی اور اس میں کئی اہم راز بھی کھلیں گے زیاوالہت اے بی پی گنگا چطرکوٹ تو کچھ ہی دیر میں پولیس ریمانڈ پر لینے والی ہے نکہت کو نکہت پر آروپ ہے کیا ہی آپ جان لیجے پتی عباس انساری کے ساتھ ساجش رچنے کا نکہت پر آروپ ہے جیل سے کچھ لوگوں کو دھمکی دینے کا بھی آروپ ہے جیل نیم نہیں ماننے کا آروپ ہے اور ساتھی آپتی جنک سامان ملنے کا بھی آروپ نکہت انساری پر ہے عباس کے ساتھ الگ کمرے میں وہ اکثر ملتی تھی پوچھتاش کرنے پر دھمکی دینے کا بھی آروپ ہے اور نکہت بانوں کی تلاشی لینے پر دو موبائل فون حاصل ہوئے تھے نکہت بانوں پر موبائل کا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کا بھی آروپ ہے اور پوچھتاش میں پولیس کو غلط پاسورڈ بتانے کا بھی نکہت انساری پر آروپ ہے کچھ دیر کے بعد اب ریمانڈ پر لے لیا جائے گا اس کے بعد تین دن تک کے ریمانڈ افدھی ہوگی ریمانڈ پر لے کر کے گہنتہ سے پوچھتاش کر جائے گی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب پوچھتاش ہوگی تو کئی بڑے خلاصے بھی ہو سکتے ہیں کئی اور نام سامنے آ سکتے ہیں کئی اور گرفتاریاں بھی ہو سکتے ہیں تین دن تک نکہت انساری کو ریمانڈ پر پولیس لے کر کے پوچھتاش کرے گی اور نکہت کے ڈرائیور نیاز کو بھی پانچ دن تک ریمانڈ پر لیا جائے گا اس سے بھی لگاتار پوچھتاش ہوگی ابباس سے ملنکانڈ کا پردہ فاش خونے کے بعد گرفتاری ہوئی نکہت انساری کی چترکوٹ جیل میں ہی ابھی بند ہے نکہت انساری اور کاسگنڈ کی پچلانہ جیل میں اس وقت ابباس انساری ہے اور اسے بیچ ایک اور بڑی خبر سے آپ کو روبرو کروا دے پریاغ رات سے بڑی خبر ہے ابباس انساری کو کاسگنڈ جیل میں ستا رہا ہے جان کا خطرہ پریبار والوں نے سرکار سے سرکشہ کے پکتہ انتظام کو لے کر گوہار لگائی ہے کاسگنڈ سے کسی دوسری جیل میں ٹرانسفر کیے جانے کی بھی مانگ کی گئی ہے ابباس انساری کی طرف سے علاباد ہائی کوٹ میں داخل کی جائے گی اس کے بابت ایک عرضی دو تین دنوں میں ابباس انساری کی عرضی ہائی کوٹ میں داخل ہو جائے گی یہ کہا جا رہا ہے دراصل ابباس انساری جس کاسگنڈ جیل میں بند ہے اسی جیل میں یوپی کا ٹاپ ٹین اپرادی دروو کمار سنگھ اور فکنٹو سنگھ بھی بند ہے اور مافیا کنٹو سنگھ مقتار گروہ کا دشمن مانا جاتا رہا ہے مقتار انساری اور کنٹو سنگھ کے گروہ کئی بار آمنی سامنے آ کر ایک دوسرے پر حملہ کر چکے ہیں اور کنٹو سنگھ پر پورو بیدھائک سرویش سنگھ اور فسیپو سنگھ کے ہتیا کاروں پہ آشنگ کا یہ ہے کہ کنٹو سنگھ جیل کے کچھ لوگوں کے ساتھ میلی بھگت کر کے ابباس انساری پر جاننے با حملہ کروا سکتا ہے اور جیل میں ابباس انساری کا اتپیڑن وہ کرا سکتا ہے ابباس نے کنٹو سنگھ کی وجہ سے ہی اپنی جیل بدلنے کی مانگ بھی کیے ابباس انساری کی طرف سے ہائی کارٹ میں داخل کرنے کیلئے یاچکہ تیار کی جا رہی ہے اور جلد ہی ہائی کارٹ میں داخل ہو جائے گی ابباس انساری کی یاچکہ ابباس انساری اور کنٹو سنگھ کو الگ الگ جیل میں رکھے جانے کی گوھار لگائی جائے گی ابباس کو کس سے جان کا خطرہ ہے یہ آپ کو بتا دے گینگسٹر مقتار کے بیٹے ابباس نے جان کا خطرہ بتایا ابباس انساری کو کاسگند جیل میں اپنی جان کا خطرہ ستا رہا ہے یہ آپ دیکھ لے جائے اور عباس پریوار نے یوپی سرکار سے سرکشہ بڑھانے کی گوہار لگائی ہے سرکشہ بڑھانے کی مانگ کی جا رہی ہے کاسگنج جیل میں سرکشہ کے پکتہ انتظام کی گوہار لگائی گئی ہے عباس کو کاسگنج سے کسی دوسرے انیت جیل میں ٹرانسفر کی جانے کی مانگ کی گئی ہے اور دوسری جیل میں سرکشہ کو لے کر جلد عباس ایک یاچ کا بھی دائر کر سکتا ہے یہ جانکاری مل رہی ہے عباس انساری کی اور سے علاباد ہائی کارٹ میں ایک ارضی داخل کی جائے گی اور دو تین دنوں میں عباس انساری کی ارضی ہائی کارٹ میں داخل ہوگی یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کاسگنج جیل میں اپرادی دھروکمار سنگھ اور فکنٹو سنگھ بھی بند ہے اور مختار کے کٹر دشمن مانا جاتا رہا ہے مختار پریوار کا دھروکمار سنگھ اور فکنٹو عباس کو اپرادی دھروکمار سنگھ اور فکنٹو سے جان کا خطرہ وہ بتا رہا ہے پور ویدھائک سرویش سنگھ اور عجید سنگھ حتیہ کانڈ کا مکہ آروپی کنٹو سنگھ ہے کاسگنج کی جیل میں سزا کاٹ رہا ہے دروف کمار اور فکنٹو اس وقت اور دروف کمار اور فکنٹو کو الگ جیل میں رکھنے کی بھی مانگ کی جا رہی ہے اب اس مانگ پر کتنا وچار ہوتا ہے اس پر لگاتا نظر ہوگی لیکن یہ آپ سمجھ لیجئے کہ کاسگنج کی جیل میں اپنی جان کو خطرہ عباس انساری کو لگ رہا ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی